جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اب مانسون آنے والا ہے اور اس سے پہلے جو بھی کسان اگر فل کے لگانا چاہتے ہیں تو وہ دیکھیں کہ اس میں کھڑ کی تیاری کھڑ کی تیاری میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایک نیو ہے ایک لمبے سمیہ کے لیے باگ کو سوسط چلنے میں اور اس پادن اور اس پادکتہ کو بنائے رکھنے کے لیے کھڑ کی تیاری کا بہت بہت زیادہ ہے پودھے کے اوجس کے حساب سے جیسے نیو ہے امرود ہے ان کو ہم دھائی گناہ دھائی گناہ دھائی گناہ کے کھڑ کے تیاری کرتے ہیں اور اسے بنانے کے لیے جب ہے گرمیوں میں ہم بناتے ہیں جسے کہ آدھے مٹی کو اوپر ہم لوگ ایک مجھے اس کو اے کہتے ہیں اسے ایک لیفٹ میں رکھ دیں اور نیچے والے کو ہم رائٹ میں رکھ دیں اور اوپر والے مٹی میں اس میں ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس میں کم سے کم اگر دھائی ہے تو کم سے کم دس سے بارہ کلو گوبر کی سڑی گلی کھات یہ ملاتے ہیں ساتھ ہی اس میں قریب ایک کلو گرام جیپسم چونکہ یہاں ان چھتروں میں جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ چھاری بھوم یہ وہاں اس کا ملانا بہت آنے آوارے ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جہاں جن چھتروں میں دیمک زیادہ ہے تو وہاں کم سے کم دھائی سو گرام سے لے کر آدھے کلو نیم کی کھلی ہم ڈالتے ہیں اور یہ ڈالنے کے بعد اس میں جو ہے ہم اس کو ملا کے نیچے سطح پر بھر دیتے ہیں بھرنے سے یہ ہوتا ہے جس میں آپ ارورتہ ڈال رکھے ہو وہ نیچے سطح کو آ گیا اور جو نیچے والی جو مٹی آدھی آئی ہے اسے ہم اوپر بھر دیتے ہیں اور اسے بلکل جس طرح سے ایک کہتے ہیں کہ تکونیاں بنا دیتے ہیں اور ساتھ ہی کیاری بنا دیتے ہیں جن میں ہم یہ دیکھنا ہے کہ دیمک کے کنٹرول کرنے کے لیے کلو رو پاری فاس نام کی جواد جو آتی ہے یہ دو ملی لٹر پرتی لٹر کے حساب سے دس سے پندر لٹر ایک بالٹی پانی میں اگر گھول کے ہم اسے ڈال دیں تو دھیرے دھیرے ان میں پرویش ہو جائے گا اور اس میں اگر گوبر کی کھا تھوڑی کچھی بھی ہوگی تو دیمک کو پن اپنے نہیں دے گا اور ساتھ ہی جب مانسونی بارش آ جاتی ہے تو یہ مٹی بلکل ستے کی اور چلا جاتا ہے اور یہ ایسا کرنا اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ جب سم جو ہے وہ ریاکشن کرتا ہے اور اس میں جو کھاراپن ہے اسے کم کر کے املیے کی طرف لے آتا ہے جسے کہ یہ نئے پود ہم جسے ہم لگانا چاہتے ہیں وہ اچھے بھلی بھاتی اس میں اسٹیبلش ہو جائے اور باگ کی ستھاپنا بھی جلدی ہو جاتی ہے اگر ہم سیدھے پود کو ڈالتے ہیں زمین میں تو پرائیہ یہ دیکھا گیا کہ وہ پودے کچھ سالوں کے لئے تو بڑھیاں چلتے ہیں لیکن بعد میں وہ بلکل اچھے گروتہ والے فل نہیں دیتے ہیں اور ان میں دیکھا گیا ہے کہ پودے میں کوئی نہ کوئی وکار کوئی نہ کوئی شکشمتت کے جو وکار ہوتے ہیں وہ ان میں دیکھنے لگتے ہیں جو بعد میں کسانوں کو کافی گھاٹا دیتے ہیں چونکہ پھل چھوٹے رہ جاتے ہیں اور اس میں گروتہ بھی نہیں ہوتی ہے